اس کے چارٹس دیکھ کر بتائیے انڈو کاؤنٹ کے کیا نظر آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے آئی سی آئی ایل میں بہت ہی ورٹیکل ریلی آگئی ایک دم سے اچانک سے آج دکر کو اور کافی والیوم کے ساتھ آئی ہے میرا ماننے کی ایک فرسٹ جو سنکیت ہوتے ہیں ایک بارٹم فارمیشن کے وہ ہو چکے ہیں اور ٹیڈن کے لیہا سے یا پوزیشنل ویو کے لیہا سے بائی کرنا چاہیے سیونٹی تھی کا سٹاپ لاؤس رہے گا اور ٹارگٹس کے لیے میں ایٹی سک سے ایٹی سیونٹ کے ٹارگٹس آگلے یہ ہفتے کے اندر دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے کرن جی باٹا دیکھیں صبح جنہوں نے خریدا وہ اس سمیں پروفٹ پر ہیں صبح کے ٹارگٹ تو ایچھے ہو چکے ہیں ہندر پر سے لگتی ہے اس کے بعد ایک بار پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے باٹا میں پروفٹ بک کر لیں یا ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے ساتھ بنے رہے ہیں کیونکہ اس سمیں سارے کے سارے جو فٹوویر کمپنیاں ہیں ان میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل ہیمن جی جس طریقے کے وولیوم سے آج اور اوپن انٹرس ایڈیشن سے میرا ماننا ہے کہ لانگ پوزیشن لے کے چلنا چاہیے آج کئی ایمیلیس شاید بی ٹی ایسٹی کے سلا بھی دے سکتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ ادھر سے آٹھ سو بیس کے لیولز آپ کو دیکھنے کو مل جانے چاہیے جیسے آپ نے کہا پہلے ٹارگیٹس اچھی ہوئے آٹھ سو جس کے قریب بلکل ٹریلنگ ٹارگیٹس اچھی ہوئے ابھی میرا ماننا ہے کہ ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کا استعمال کرنا چاہیے ابھی کیلئے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس رہے گا آٹھ سو چھے کا ہے آٹھ سو چھے کے ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کے ساتھ اول کرنے کی سلا ہے 820 کے لیولز آج یا کل صبح آپ کو دیکھنے ہو مل جارے چاہیے انفی بیم کے بارے میں ہمارے پروڈیسر یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے آج پوزیشنز بنی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ بین میں جا سکتا ہے اس پر کوئی ویو ہے آپ کا بین میں جا سکتا ہے اور امپورٹنٹ ٹیکنیکل سپورٹ ہے 151 پچھلے پانچ دنوں میں پانچ نہیں آٹھ دنوں سے یہ 151 150.50 یہ ایک امپورٹنٹ سپورٹ بن کے اوبر کے نکل کے آ رہا ہے اور جس طریقے سے ہم نے فال دیکھا تھا پہلا 172 سے 150 تر اس کا کنٹینیشن پیٹن ہوتا نظر آئے گا اگر 150 نکل جاتا ہے تو تو میرا ماننا ہے کہ اگر لانگ پوزیشنز ہے تو کٹ لینے چاہیے کافی ویگ چاٹ پیٹن ہے اور اگر 150.50 کے نیچے چلا جاتا ہے تو فریش شوٹ اوپن کرنے کی لیے سدا ہوگی چاہیے دکھتا ہے آپ کو اب ان میں سیل خاص طور پر دیکھئے شاپ ریکاوری کہیں اور آپ کو موقع دکھ رہا ہے لانگ کرنے کا سٹیل او تھرٹی اچھا چارٹ پیٹن دکھنا ہے ایک سٹیمی شوٹ ترم چارٹ پر ایک رنگ ریورسل پرائیس پیٹن دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر ایک والنک کے ساتھ بریک آؤٹ ہو رہا ہے شوٹ ترم ٹاگٹ یعنی کل تک کا 89-90 90 لیولز تک جانے کی امید ہے تو 90 میں پروفیٹ بکنگ کی سدا ہوگی اگر کسی کا ٹریڈنگ بھی ہو ہے پر اگر کسی کا پوزیشنل بھی ہو ہے تو میرا ماننا ہے کہ 91-92 کے لیولز دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے اس نے جو پہلی ریلی دیتی 72 سے 92 اس کا فرس لیول اپ کرنیکشن 84 کے تریف ختم ہو چکا ہے اور واپس ایک بار اچھے والنک کے چلتے ہوئے میرا ماننا ہے کہ یہ کافی اچھا پر فرمنس دیکھا نظر آئے گا تو بائی ریکمینڈیشن ہے ابھی کلیے جو لان کریں گے 84-50 کا stop loss 84-50 پر STVT یا BTST میرے پہلے بجاج کنسل دیا تھا پر یہ stop loss کی نزدیک آگیا تو میں یہ چینج کرنا چاہوں گا ابھی فریش بریک آؤٹ پیج انڈسٹریز میں ریکنے ہو مل رہا ہے تو میرا ماننا ہے کہ پیج انڈسٹری 200-250 کے لیولز کل تک دیکھنے ہو مل جانے چاہیے جو ایک STVT ہے وہ ہے Ashok Leland Ashok Leland میں بیچنے کی صلاح ہے اور stop loss رہے گا 141-50 کا اور تارگیٹس کے لیے 135 کے لیولز ایکسپیکٹ کرتا Ashok Leland کیا ہو رہا ہے اس میں باقی سارے میٹلز تو کمزور ہیں لیکن اس نے بھاگنا شروع کر دیا ہے اس کے چارٹس دیکھ کر بتائیے کیا چل سکتا اور ابھی ابھی بات بھی ہوئی تھی میرا ماننا ہے کہ 84-50 کا stop loss آرے گے باہر ہی کرنا چاہیے کافی اچھا چارٹ پیٹن ہے اور میرا ٹارگیٹ قریباً 89-90 کے لیولز کل تک دیکھنے ہو مل جائے چاہیے اگر اپنے پوزیشنل کیو ہے تو میرا ماننا ہے کہ 92 کے اوپر کے لیولز بھی دیکھنے ہو مل سکتا ہے ایا بتائیے مل رہا ہے پر وہ صرف بی ایسی پہ ہے میرے پاس بی ایسی کے چارٹس نہیں ہے بی ایسی کے اینڈی کو بات کروں گا اینڈی کو میرا ماننا ہے کہ ایسی سے کافی اچھی اپسیٹ دیکھنے ملے گی آج کی جو ہائز ہے ایک ایسیٹنس ہے پیشلے ایک دیر مہنے سے یہ قریباً 1250 1255 یہ ایک ایسیٹنس زون ہے وہ کراس کرنے میں ناکہ بھی سکسسکل نہیں ہوا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ ایک بار لیول نکل جائے تو میرا ماننا ہے کہ جو گیپ چھوٹا تھا وہ ٹیسٹ کرتے نظر آئیں گے اور 1340 1350 کے لیول آپ کو ٹیسٹ ہوتے نظر آئیں گے تو 100 روپے کی اپموگ ہے اگر 1255 نکل جاتا ہے تو اکی یہ ہے کون پوچھتے ہیں کرن جی آدھی بات تو بتا دیو آگلے صاحب نے بریک آؤٹ کی تیاری ہے باقی کا پارٹ آپ کمپلیٹ کریے بلکل 2320 کا stop loss رہے گا بائے کر چلنا چاہیے اور میرا ماننا ہے 2420 2430 کے تارگے سب کو کل تک بیکھنے مل جانے چاہیے آگتا ہوا ہی اس پر سن سمی کیا اور نیچے آسکتا ہے 300 302 سپورٹ جو کریبا ہم جلائی 2017 سے دیکھتے آ رہے ہیں تو اس کے نیچے آگر آج کا کلوزنگ آتا ہے تو بہت خراب چارٹ پیٹن ہو جائے گا ٹیکنیکل ایک head and shoulder پیٹن جس کو کہتے وہ ہوتا نظر آ رہے ہیں اور آپ کو پوزیشنل ٹارگیٹ یعنے ایک دیر مہینے کا آگر بیو پر اگر 300 کے نیچے تو میں بلکل بھول کرنے کی سدا دوں 300 کے شورٹ بنا رکھیں گے یا آپ کاٹیں گے نہیں شورٹ بنا چلنا چاہیے اچھی اوپن انٹر ساڈیشن دیکھنے کو مل دے اور اس کے ساتھ ایک سوئنگ لو تھا قریبا نو سو کا وہ نکل گیا میرا ماننے جو بینڈ آف ریزیسٹنس ہے قریبا وہ 855 کے قریب تو یہ لیولز آپ کو آتے نظر آئیں گے 855 858 لیولز ایک اور سٹوک احمد اس پہ رائے لے لیتے ہیں وہ بھارتی ایٹل دن کے لوز پر بند ہونے جا رہا ہے کل یہ کمزور ہوا تھا اس کے بعد شکروار کو دیکھنے کو ملی تھی پر آج اوپر کھلا ہے اور وہاں سے لگاتار بکوالی آئی کافی مندی کی پوزیشن جس کاؤنٹر پہ بندی دکھائی دی ہے کرن اس پہ کیا کال ہے مندی کریں گے مندی کر چلنا چاہیے لانگ ٹریک ہو چکے فرائیڈے کے دن جو ہم نے 370 سے لے کے 378 کی جو rally دیکھی اس میں بہت strong versions کے ساتھ آئی تھی اور آج سوہری بھی پہلے 15 20 منٹ کافی اچھی strength دیکھنے ہو مل رہیتی پر supply is overpower demand تو اس کے چلتے میرا ماننا ہے کہ 360 کے levels آپ کو دیکھنی ہو مل جانے چاہیے